سسکرائب کیجئے ہماری چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے اور یقینا یہ محلت ہوتی ہے ایک مومن کی زندگی میں اسی لئے تو رجب کا چاند دیکھتے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا شروع فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہماری زندگی پہنچا دے یہ حضور رجب کے مہینے سے دعا کرتے رہتے تھے کہ رمضان اس سال کا مل جائے حالانکہ رمضان بہت سارے ہماری زندگی میں آئے لیکن رجب کا چاند دیکھنے کے بعد مومن کی اتفادی زیادہ ہونی چاہیے کہ اللہ اب رجب دکھایا ہے تو رمضان تک زندگی دے ہی دے وجہ یہ ہے کہ یہ محلت ہے یہ محلت ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی محلت ہے توبہ کی محلت ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرما گیا کہ تمہاری زندگی میں اگر رمضان دے دیا گیا رجب آتے ہی شعبان آیا شعبان کے بعد رمضان آیا اب ہمیں فکر نہیں ہے تیس رمضان تک اگر موت آ بھی گئی اس دوران میری آقا نے فرمایا قبر کے سوالات سے اسے محفوظ کر دیا اب اگر وہ انتقال کر جائے رمضان میں تو اسے قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھا جائے گا کسی طرح تمہاری بخشیش کا سامان جلاوت کرو یا سنو روزہ رکھو یا روزہ اختار کراؤ پر مزید یہ کہ ستر گناہ بڑھا کر کے ثواب دینے کا بادہ ہے پھر پلس یہ ہے کہ نیکیاں کرنے کے لئے تمہیں کوئی بھی اڑنگا ڈالنے والا اڑچن پیدا کرنے والا رکاوٹ پیدا کرنے والا شیطان نہیں ہوگا چاند شیعاتین کو قید کر لیا جاتا ہے اور عید کا چاند دکھنے تک ان کو زنجیروں میں باندھ کر رکھا جاتا ہے صرف اس لئے کہ مولا چاہتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے میرے بندے خالص میری عبادت میں رہے اور باقی ساری زندگی شیعاتین تمہارے ساتھ ہیں لیکن رمضان میں نہیں اللہ کریم اس مہینے کو ہمیں ہر طرح کی آفات و ولیات سے محفوظ رکھے اور جتنے شرور و فتن ہیں اور وسوسیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے ہاں ایک چیز ہے جس کا ٹینشن ہوتا ہے جس کی فکر بھی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان تو نہیں لیکن نفس امارہ ساتھ میں ہے یہ نفس تو شیطان کو بھی بھڑکا سکتا ہے نفس شیطان کو بھی گمراہ کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے لیکن اس کے لئے دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرو اللہم لا تکلنی نفسی اللہم لا تکلنی الہ نفسی ترفت عین اے اللہ تم مجھے میرے نفس کو میرے حوالے ایک آن کے لئے بھی مت دے میرے نفس کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ یہ رسول پاک کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اگر یہ دعا قبول فرمالے تو یقینا ہمارے نفس امارہ کی بھی وہی حفاظت فرمائے گا آئے میرے عزیزو آج تفسیر قرآن کا پہلا یہ مرحلہ ہے بلکہ آج کی پہلی محفل ہے معمول کے مطابق رمضان المبارکہ میں ہر رات قرآن کی مکمل تلاوت ہوتی ہے اور اس کے بعد تلاوت جو کیا گیا ہے اس میں چیدہ چیدہ جو آیتیں ہیں ان کی تفسیریں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں برسوں سے میرا معمول راہ ہے اس سال انشاءاللہ العزیز قرآن عظیم کے وہی اہم پیغامات جو بندوں کے لئے آئے ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے آج قرآن کی تاریخ ہمیں معلوم ہونی ضروری ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے اور تمہارے لئے آئے ہیں ایک جو شبہ ہے لوگوں کے دماغ میں اس کو میں دور کرتا ہوں آج قرآن آپ یہ سمجھتے ہیں قسم کھانے کے لئے قرآن حتیٰ کہ ایسا بنا دیا گیا کہ کوڈ میں بھی مسلمان کھڑا ہو تو اس کو ہاتھ رکھوا کر کے پھولا جاتا ہے کہ اس پر ہاتھ رکھ کر بولو جو بولوں گا سچ بولوں گا تو قرآن جو ہے یہ صرف قسم اٹھانے والی کتاب تھوڑی نہ ہے یا تو پھر دوسرا ہمارے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میتوں پر پڑی جانے والی کتاب ہے سواب پہنچے گا تیجے میں چاہلوں علیو لام مین کا مطلب تو کسی کو نہیں مالو اور نہ ہی قیامت تک کوئی بتا سکے گا یہ حروف مقطعات ہیں جن کا مانا صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں وہ رازوں میں سے کچھ راز ہیں کچھ صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آئے ہوئے اور جو آیت اس کے بعد آئی ہے ذالکل کتاب الادای وفی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہدن للمتقی اب یہاں سے آیت شروع ہے یہ ہدایت ہے پریزگاروں کی یہ کتاب کس کے لیے ہے ہدایت ہے پریزگاروں کے لیے اب سوال آپ بھی یہ کر سکتے ہیں ہم تو پریزگاروں میں کہاں شمار ہمارا اگر یہ کتاب صرف پریزگاروں کے لیے ہے تو پھر ہمارا کیا ہے اور کیا قرآن صرف پریزگاروں کے لیے متقیوں کے لیے آئی ہے نہیں اس کی ایک مثال ہی ہے میرے عزیز ہو بارش جب آسمان سے برستی ہے زمین پر جھما جھم بارش برستی ہے اور بارش کے برسنے کے بعد اس کا اثر کیا ہوتا ہے وہ آپ کا پتہ ہے سبزے اگاتے ہیں زمین سے بارش کے دوسرے ہی دن کومپل کھل جاتے ہیں پودے اگاتے ہیں گھاس نکل آتی ہے لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں جب بارش برستی ہے تو ڈامر والے سیمنٹ والے روڑ پہ بھی برستی ہے کچھے میدان پہ بھی برستی ہے کھیتیوں میں بھی برستی ہے تو زمین ساری بارش ایک ہی طرح برس رہی ہے لیکن اس ڈامر کے روڑ پر ایک بھی گھاس نہیں اگتا نہ ہی ایک پودا نکلتا ہے دس سال بھی بارش برس ہے لیکن کچھی مٹی والی زمین پر ایک دن بھی بارش ہو جائے تو دوسرے دن پودے نکل آتے ہیں بارش کا خصور ہے یا زمین کا خصور ہے بارش کا کوئی خصور نہیں بارش وہی ہے جو سیمنٹ پر بھی برس رہی ہے اور کچھی مٹی پر بھی برس رہی ہے ایک ہی بارش ہے لیکن زمین جس نے جیسا جذب کرنا ہے اسی طرح قرآن یہ بارش رحمت ہے ہر ایک کے سینے پر یہ برس رہی ہے جس کا سینہ جیسا ہوگا ویسا وہ قبول کرے گا جس کی مٹی نرم ہو جس کے دل کی زمین نرم ہو فوراں اس کے اندر ہدایت کے آثار نظر آتے ہیں اس کے آنکھوں سے آنسوں نکل آتے ہیں اثرات ظاہر ہوتے ہیں قرآن کے پڑھتے ہی اور دل اگر ڈامر کا بنا ہوا ہے سیمنٹ کا اسخت ہے تو یہ قرآن کی تو حدل المتقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ پریزگاروں کے لئے ہدایت ہے ہدایت سب کے لئے ہے لیکن پریزگار اس سے نفع اٹھاتے ہیں پریزگار اس قرآن پاک سے فائدہ اٹھاتے ہیں قرآن کے مطالق میں آپ کے سامنے یہ عرض کردہ ہوں رمضان المبارکہ میں قرآن کی علاوث اثر سے ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب نازل ہی رمضان میں ہو کیونکہ اسی کتاب میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا جس میں قرآن اتارا گیا ہے تو رمضان کی ایک فضیلت میں یہ بات بھی ہے کہ قرآن اسی مہینے میں اترا اور اسی مہینے میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے سب سے زیادہ سنا بھی جاتا ہے سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے